یہ ہے ہمارا چھٹکو ملکو ننو منو ایک چھوڑا سا رکون رکون جو ہے وہ جانور ہے جو پاکستان میں نہیں پایا جا تھا لنڈن اور آسٹریلیا اس طرح کے ممالک میں یہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہیں ایزا جیسے ہم یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں ڈاکس کو جو سڑکو پہ گھومتے ہیں یا بلیاں جو ہمارے گھروں کے آس پاس گھومتے ہیں ہمارے پہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے ایسے ہی جانور جو ہے وہاں پہ بڑے نارمل سا ہے اور وہاں پہ ان کے مزبنز کے اندر کو کچھرہ وغیرہ کھراب گرا دیتے ہیں لوگ ان سے عام طور پہ تنگ ہیں لیکن ہم نے ان کو پالا ہوا ہے یہ ہمارے مسٹر رکون جو ہے بہت ہی زیادہ شرارتی ہے بہت چھوٹے سے تھے تب ہی ہمارے پاس آئے تھے اور اس کے لئے ہم نے پورا کیج سیٹ کیا تھا میں اس کا ویلوگ تو نہیں بنا پایا تھا لیکن یہ بہت چھوٹا سا تب ہی ہمارے پاس آیا تھا اور یہ پائپ جو ہے ہم نے اس کے لئے لگایا اور یہ اس پائپ کے اندر جا کے سوتا ہے اور ابھی پ پتہ ہے کہ میں نے صبح کو آنا ہے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی مزے کی چیز میں جو ہے میں لے کر آتا ہوں تو اچھا اچھا دے رہا ہوں دے رہا ہوں تو آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم رکون کو دے رہے ہیں اس کا کیلشیم پروٹین سپلیمنٹ جو کہ میں ویکلی بیسیس پرس کو دیتا ہوں نیسویٹا ملک جو کہ کیلشیم کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے ہم ڈالیں گے بناناس اور وہ اس کو ایک چھوٹا سا میاں پر جو ہے وہ میل کرائیں گے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ کی گز گیا تھا دیکھا یہ اب یہ پائپ کرنے کے بیٹھا ہوئے تو تھوڑی دیر کے اندر جو ہم اس کو ناشتہ دینے والے ہیں یہ آگیا بھائی آگیا 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 نیسویٹا اور ساتھ میں بنانا تو اس کو ابھی ہم ناشتہ کرا رہے ہیں یہ ریڈی ہو گیا کہ اب جو ہے وہ مجھے مزہ آنے والا ہے اور یہ جو ہے عمر اندر گیا ہے اور اس کی پیالی لگے وہ پائپ کرنے گز گیا بھائی بہت تیز بہت زیادہ شیطان ہوتے ہیں تو ابھی اس کی پیالی پیلے دھولے گی پھر کیلہ کٹے گا کیلے کے دودھ ڈالے گا اور اس کو ایک بنانا سموزی ٹائپ کچھ ہم اس کو شیک ٹائپ کچھ بنا کے دیں گے اچھا سا میٹھا سا اس کے لیے تاکہ یہ صبح صبح کا ناشتہ جو ہے بہت اچھے سے کرے پھر ہم آگے بڑھیں گے اپنے باقی کاموں کی طرف یہ بھائی یہ دودھ ڈالا ہے زبردس پورا ڈال دیں عمر سارا دودھ ڈال گیا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی اس کو کھجبو آگئی ہے یہ آگیا یہاں پہ تو یہ دودھ ہے اور ہمار کے لے کے تھوٹے چھوٹے سو چکڑے کر کے اس کے لیے ڈال دو کیلا تو اس کا فیوریٹ ہے بنانا آہا کیا ناشتہ ہے بھائی وہ بے چین ہو گیا بھائی اندر بے چین ہو گیا وہ جلدی جلدی اس کو مل جائے دودھ اور کیلا اس کا ناشتہ زبردست ہو جائے اور یہ دیکھو بھائی اچھا آج 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 آ بہت سے ہٹے گا نہیں بہت تیز ہے اور یہ اندر ہم رکھ رہے ہیں ایک بار تو پہر آگے تھا یہ کچھ ہوتا نہیں بہت ٹیم ہے یہ ہم نے ناشتہ رکھیا آگے دیکھیں یہ آگے ناشتہ کرنے وہ ہم نے وہاں پہ رکھ دیا ہے تمہارا ناشتہ وہاں پہ رکھ دیا ہے جاؤ وہاں پہ گوٹ یہ یہ انہوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا بھائی اور یہ رکون ناشتہ کر رہا ہے اور ہمارا بھی ناشتہ آگئے عمر ہم چل کے نام ناشتہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو بھائی بھائی یہ غلط بات ہوتی ہے ہم وہاں پہ رکھون کو ناشتہ کر رہے دیں یہاں پہ آپ نے جو اپنا ناشتہ شروع کر دیا بھائی بھائی ہم تو چائے پیئیں گے آپ کیلئے چائے پراتہ رکھا گا جناب چلو بھائی ہم چائے پراتہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی عمر کو بھی بھولا لو ناشتہ کر لو اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے علی بھائی علی گھاس کس کے لئے نکال رہو خرگوش کے لئے کہاں ہے خرگوش خرگوش ادھر آگئے ہیں اچھا وہاں کے لئے ڈالو کرگوش اور ہم ڈالیں گے گھاس یہاں پہ محفلون شیپ کو اور یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام محفلون شیپ اور یہ بلکہ علی کے ساتھ چلتے ہیں علی پہلے خرگوش کو ڈال لیتے ہیں تو خرگوش کے کے جس میں ہم جا رہے ہیں بہت ٹائم کے بعد اور آج ڈالتے ہیں خاص ابھی خرگوشوں کا سیزن بھی آ رہا ہے بریڈنگ تو اس میں بھی ہم کور کریں گے ان کے جو بریڈنگ ہر سال ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ خرگوش بھاسے بھا رہے ہیں علی خرگوشوں کو دکھانے ہیں مجھے نہیں دکھانے ہیں آجو 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 آگے بھائی خرگوش آگے ماشاء اللہ اور اصل میں یہ ہمارے لئے رہ بیٹ ہیں بہت سارے تھے آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ان کے اندر ایک بیماری آتی ہے وہ فنگس کی بیماری ہوتی ہے اور ان کو فنگس کی ڈیزیز لگ گئی بہت ہی مشکل سے جاگ گے ہم نے اس کو جو ہے نا ان کو بچایا ان جانوروں کو بہت سپیڈ میں بیماری پھیلی اور تیر یا چار زندگر سارے خرگوشوں میں لگ گئی تو ہمارے ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھا اور اب کافی بہتر ہوئے انشاءاللہ تالہ آپ دوبارہ اس سیزن میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بریڈ آجائے انسان سیکھتا ہے بھائی کوئی بات نہیں اور بکھیلیاں بھی بہار چر رہی ہیں اب چلتے ہیں وہاں چچیز اچھا موم پھلی ہوگا یہ 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 جو چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہیں موم پھلی گئے تو اس سے کیا ہوگا چچا خوبصورتی کے لیے یہ بولو نا آپ اپنے لیے اگر ہو مجھے لگا جانوروں کے لیے جانوروں کے لیے تو آتی ہے نا تو یہ مفلون شیپ انتظار کر رہے ہیں اندر چاچا اس نے کبھی ٹکر ماری ہے تمہیں ماری ہے ٹکر لگا تھا زور سے ہاں تو یہ اسی کی تو نسل ہے نا دمبے کی چلے چلے ڈالیں ان کو گانس اللہ خیر کرے وہ سامنے کھڑا ہوئے بھائی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ اور یہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور یہ تکر لگاتا ہے اور اس کی تکر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ اس کو ابھی گانس ڈال رہے ہیں اور سب سے پہلے صبح صبح گانس ہی ڈلتی ہے آتے چچا باہر ہی چلتے سنی آ کے تکر مارے وہ دیکھیں جی سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی آ کے جب ہم جائیں گے نا تو یہ گھانس کھائے گا کہ سینگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اسے یہ شریف بنا ہوا ہے لیکن اس کو موقع ملتا ہے نا تو پھر یہ بتاتا ہے میں کیا ہوں اب باری یہ کس کی ہوگ دیاری کس کے بچے آئے ہیں اچھا اس میں بچے ہوئے ہیں کب ہوئے تھے چار دن پہلے آئے تھے اچھا 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 بھائی جب میں بیمار تھا میں نہیں آرہا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ کائیں اندر بیٹے میں آج جی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ہاگ ڈیر ہیں انہوں نے بچے دیئے ہیں بہت آرام سے جائیں گے اڈے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ ہے یار کتنا چھوٹا سا ہے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رہ بہت ہی پیارا سا یہ ہمارے ہگ ڈیر اور یہ ان کا بیبی اور ایک یہ رہ اور ایک یہ بیٹھا ہوئے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یار بہت یہ دیکھو ماتہ نہیں اب آپ کو شاید اندازہ ہو بہت چھوٹے ہیں یہ اتنے سے بلی کے جتنے بچے ہوتے ہیں اس طرح گئیں یہ بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں یہ تو ابھی دودھ ہی پی رہوں گے نر مادی ہے ایک نر ایک مادی ہوئے ہیں اور اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں اب اس کی ماں بھی یہیں کہیں ہوں گی وہ تو سینگھ والا اس کا اببہ ہے یہ رہ سارے اور یہ لوسن کھانے کے لئے آگئے ہاں 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 بہت زبردست ماشاءاللہ یہ سارے آگئے بھائی اور اب زرہ دیکھئے گا یہ میرے پیسے آپ کو نظر آئیں کہ کتنے سارے ہیں اور اب یہ گاس کھانے آ رہے ہیں اور میرے کو لگ رہا ہے یہ جو بڑی گھڑی یہ ہی مادی نے بچے لے اور بہت پیارے اور کیوٹ بچے ہیں تو یہ ابھی گاس کھا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ گاس کھانے دیتے ہیں بھائی یہ ہریالی وغیرہ بڑی اچھی زم میں ہمارے کام ہو رہا ہے پودش ہو دے لگ رہے ہیں اور بچے بھی دبا کے آ رہے ہیں اب کس کی باری ہے چلچہ ایڈیکس ایڈیکس کے گیج میں ہم جا رہے ہیں اور یہ وہ سامنے کھڑے ہیں ان کے جو سینگ ہوتے ہیں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے اگریسیو نہیں ہمارے پاس اور دو ہے ہمارے پاس یہ لیکن انہوں نے ہمارا بارا تو ہے نہیں تو ابھی چلتے ہیں ابھی کیونکہ ایک سکول آنے والے ہمارے زومیں وزٹ کے لیے تینکیو چچا اور ہمارے زوم سکول بھی آتے ہیں صبح کے ٹائم پہ نا تو ابھی ان کا انیمل انٹریکشن ہوا ہے میں نے وہ کنڈکٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر پورے روگن میں جو ہے وہ راؤن سے نکلیں گے تو گرمی بہت زبردست ہو رہی ہے دو تین دن سے مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں جن کے کمنٹس آ رہے ہیں ان کو پتہ کہ میں ان کو ریپلائے کر رہا ہوں اور ان کے فیڈبیکس بھی لے رہا ہوں مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں جیسے میں پر ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹاٹرو اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں تو ٹاٹرو اس کے اوپر ہم بہت جلدی ویڈیو بنانے والے اور آپ کو دکھائیں گے بورے زوم میں مکاو بیٹے یہ ناشتہ کر رہا ہمارا اور یہ رکون وہ رکون کا وہ دیکھیں ذرا کیا کیا ہے ہم نے اس کو دودھ اور کیلہ ڈالا تھا میں پہ ذرا فوکس کرتا ہوں وہ دیکھیں دودھ میں سے سارے کیلے گائب ہیں اور یہ ادھر بیٹھ کے آرام کر رہا ہے بہت ہی زیادہ کھانے گا شوکین بھائی سیٹ اپ لگ چکا ہے ہمارا بھی سکول یہاں پہ پہنچ جائے گا گرمی بھڑ چکی ہے بس خیال رکھیں اپنا اور اپنے جانوروں کا لگو اور کسی طوال پھر سکتھجم سکتھجم سکتھجم